اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے پھر لاسٹ کلاس میں ہم لوگ نے کلاس نمبر ون پڑھئی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں یہاں تک پڑھایا تھا تو آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ایش ٹی ایم ایل کی کلاس نمبر ٹو تو اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر ون ہے اسٹرکچر تو سب سے پہلے کلاس نمبر ٹو میں میں آپ لوگوں گائٹ کر دوں ایش ٹی ایمل کیا ہے تو ایش ٹی ایمل سٹینڈ فور ہائیپر ٹیکس مارک اپ ڈائنویج ٹھیک ہے تو ایک مارک اپ ڈائنویج ہے مارک اپ کیا ہوتا ہے اس میں لے ایک ٹریک سے ہائیلٹ کرنا تو بچیس بہت سمیٹلی یوں اس لی کہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی لائنویج ہے ویب سٹ بنتی ہے تو ایش ٹی ایمن کا اس کو ضرور استعمال ہوتا ہے ہے آپ نے یہ چیزہ آز رکھنے کے ایش ٹی ایمل جو ہے وہ پرگرامیل لائنویج نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لوٹ وغیرہ 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 نہیں ہوتے تو یہ سمپل ایک اسٹرکچر لائنویج ہے ٹھیک ہے تو اس کو پیٹ کیتی بیٹلینے نائنٹی نائنٹی ون میں تو اس کے بعد مختلف ورژنس کے آتے گئے اس کا نائنٹی نائنٹی فائیف میں ایک ورژن آیا اس کا بعد نائنٹی 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 نائن میں مجھے 4.01 مرژن آیا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ اپ ڈیٹس ہوتے گئے اس کے لیبہ لیٹس دولارہ میں ایش ٹی مل فائیف کا مجھے آیا جو کہ ہم لوگ پڑھیں گے ایش ٹی مل فائف ٹھیک ہے اس کے نئے سٹائلنگ وغیرہ بھی آئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر ون سٹکچر چیپٹر نمبر ون سٹکچر کیا ہے تو اندرسٹرڈنگ سٹکچر کے لائنڈگ آئیان ٹھیک ہے تو ہاں پہ یہ لوگ یاد کہا ہے کہ نیوز پیپر شہد ہے سامی سٹوریز ان پرٹھے کہ نیوز پیپر جب آپ پرنٹ کرتے ہیں تو کوئی نیوز پیپر کوئی سٹوریز وہ بتا رہا ہوتا ہے تو اسٹرکچر ایک ہمارا کافی ایسٹرکچر پرویٹ کردے ہیں نیوز پیپر بھی ایک سٹرکچر فالو ہوا ہوتا ہے کہ ایمیج کہاں پہ ہیڈنگ آئے تو ہم لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طریق سٹرکچر کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں آگے دیکھیں یہاں پہ نیوز پیپر دیئے یہ سٹرکچر فالو رہا ہے یہاں پہ ہیڈنگ آئے نا یہاں پہ نیوز پیپر چیز سے آگے دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ جیسے مین ہیڈنگ جیسے سب ہیڈنگ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ شو ہوتا ہے آپ کا ویب پیچ پہ اس طریقے سے شو ہوگا یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے ابھی ہم اس کو دیکھ لیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ھٹ ایمل کوڈ جیسے ہم بلو میں ہوتے ہیں اور جو ٹیکس آپ کو ٹائپ ہوا ہوئے ہے وہ بلیک میں یہ ایشٹی ایمل کوڈ سے ہے ٹھیک ہے یہ ایلیمنٹس ہم اس کو دیکھیں گے آگے کیا ہے آگے لکھا ہو ہے ایشٹی ایمل کوڈ جو ہے وہ بلو میں ہے اس میڈ اب آف کریکٹر تو ایک کریکٹر سے ملکے بینے ہوتے ہیں آپ ڈکھیں ہوں ڈکسٹ ملو ہونے چاہیے ہیں اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں تو کیا جتنے زیادہ آپ کو ایلمٹس معلوم ہوں گے تو اپنی شکٹیر زیادہ اچھا ہوگا ہے ٹھیک اب اب وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ elements are usually made out of two tags elements جو ہیں دو tag ہوتا ہے opening tag ہوتا ہے اور دوسرا closing tag تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یا h1 جو ہے اس نے open کیا ہے اور h1 یہاں پہ close کیا ہے تو کوئی بھی tags ہو وہ open اور close ضرور ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور opening tag simple ایسا ہوگا اور closing tag میں کیا ہوگا آخر میں یہ sign لگا ہوا ہوگا the closing tag has an extra forward slash ٹھیک ہے تو forward slash کہہ رہے اس کو slash کہہ لیں تو یہ end میں ہونا چاہیے closing tag کے تو اس کا practical بھی دیکھیں گے ہر element کا ایک opening tag or closing tag ہوتا ہے یہ body open ہو رہی ہے تو body close ہو رہی ہے ایسٹیمنٹ اوپن ہو رہا ہے تو ایسٹیمنٹ اوپن ہو رہا ہے پورا بوڑی کا structure ہے آگے آگے دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہے اب ہم اس کا practical کریں گا تو ہم آپ کو بتائیں گے اس میں تو اب دیکھیں suppose ایک پی ہے یہ پی کیا ہے یہ پیراگراف کا tag اس کا نا پیراگراف tap کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ open ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ opening tag اب اس میں close نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ character ہے میں آپ کو کہتا ہے نا alphabet spin کے سارے element بنتا ہے تو اس کے نا جو بھی آپ type کرتے ہیں وہ character کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ left angle bracket ہو گیا یہ right angle bracket ہو گیا تو آپ جو بھی کو type کریں گے پہلے آپ اس چیز کو type کریں گے اور depend کرتے ہیں کہ اس کے نا کیا character آپ type کر رہے ہیں تو یہ left angle bracket right angle bracket اور یہ character ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے تو پی پیراگراف ہے یہ paragraph کا tag ہے اب ہم چلتے ہیں آگے تو دیکھیں یہ تھا opening tag یہ ہے close tag دیکھیں دونوں میں difference کیا ہے ہے یہ صرف یہاں پہ forward slash کا فرق ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ forward slash آ چکا ہے اب ہم چلتے ہیں what is attributes attributes کیا ہوتے ہیں attributes جو provide additional information about the content of an element ٹھیک ہے تو یہ extra information کو بتا رہا ہوتا ہے attributes کیا ہے تو ہم میں یہ attributes کیا ہوتے ہیں آپ کے open tag کے اندر یہ attributes ہوتے ہیں ٹھیک ہے made up of two parts یہ دو parts میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے name ایک ہوتا ہے value آپ کوئی بھی attributes استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو یاد رکھیں کہ اس کے لئے attributes name attributes value ہوتی ہے let's suppose آپ نے اپلائے کر دیا اب اس کے بعد جب اس کو واضح کریں گے تو یہ اس attribute name ہو گیا کیا ہے language اور اس کی value کیا ہے en usa کی انگلیش ہے تو یہ کب ہم استعمال کرتے ہیں جب آپ کو browser crawling کرتا ہے ویب سیٹ پہ جاتا ہے تو ہم اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہ language ہے انگلیش میں تو وہ اس کو انگلیش consider کرتا ہے بتا رہا ہم مقصد یہ کہ یہاں پہ اس کو بتا رہا ہے attributes name اور attributes value کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہے یہ سیم اب ہم سلتے ہیں آگے body tag ہوتا ہے جو بھی یہ body میں tap کرتے ہیں وہ آپ کے browser میں دکھائی دیتا ہے یہ سارا practical کہیں گے اب یہ آپ تھیوریز کو پڑھتے رہے جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو body جو بھی ہم tap کریں گے body کریں گے body ہمارا back page پہ show ہوتا ہے head head پہ کیا ہوتا ہے ہمارا عمومن title show ہوتا ہے جیسے کہ اب یہ دیکھ رہے ہیں HTML کے بکہ نام یہ title show ہو رہا ہے اس طریقے میں type کرتے ہیں head کے tag ہمارے یہ heading show ہو جاتی ہے اور یہ کہاں ہوتا ہے top of the browser اب دیکھ سکتے ہیں top of the browser کے ہوتا ہے یہ سارا practical کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک body structure دے رہے ہیں دیکھیں یہ body type ہو رہا ہے یہ اس کا title ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں آگے اب دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے آپ نے اپنا first web page بنانا ہے یہ سارا وہاں بھی دیکھتے ہیں chapter کرنا کیا ہے اس کا ہم سارا practical کریں گے creating a web page on a mac Mac میں اگر آپ اپرٹی سیٹم use کر رہا ہوں تو آپ جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ book کا link میں نے description میں دیا ہوئے آپ جا کے download کر سکتے ہیں lesson number one میں میں آپ لوگ بتایا تھا اس کے علاوہ ایک source code ہوتا ہے view source ہوتا ہے تو ہم یہ آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کا chapter end ہو رہا ہے اب chapter کے summary بننے سے پہلے میں آپ کو vertical کروا لے تو تاکہ آپ لوگ کو چیزیں concept کے لئے رہے ہیں پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے ایک نیو فولڈر لیڈنگ ہے اس کا نام رکھ دیں گے web class 2 یہ فولڈر بن گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں notepad بغیرہ کے اندر بھی آپ یہ code استعمال کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگ کو last video میں بتایا تھا آپ لوگ اس code کا استعمال کیجئے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ اپنے فولڈر بنا لی اب آپ جہاں جائیں notepad بھی آپ کر سکتے ہیں میں دونوں چیزیں میں دکھاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانے save as کرنا ہے save as کے بعد اپنے فولڈر میں جانے ہیں جہاں آپ نے save کیا ہے فولڈر میں جانے میں فولڈر select کروں گا اب فائل کا نام کچھ بھی رکھنے let's suppose میری ہے class 2 ٹھیک ہے یاد رکھیں گا html کی extension ہوتی ہے dot html کو بھی فائل آپ save کریں dot html میں کریں براؤزر اس کو read نہیں کرے گا اور یاد رکھیں یہاں پہ جا کے آپ کر دیں all files class dot studio میں کچھ بھی آپ نام رکھیں last میں رکھتے ہیں dot html اور save کردیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے براؤزر دے دیا اگر آپ open کریں گے تو یہ آپ لوگ کو براؤزر میں کھول کے دے دیں گے اس کے اندر چاہوں تو پورا ٹائپ کروں آپ کو دیکھاؤں head type کروں پھر head close کروں پھر head ٹھیک ہے تو یہ چیز سے بچنے کے لیے میں آپ کو vs code چلتا ہوں اس کے اندر title open close ہوتا ہے یہ سارا کام سے بچنے کے لیے چلتے ہیں vs code تو vs code interface اس طرح سے ہوگا میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ file میں جائیں گے سب سے پہلے file میں جانے کا بات آپ جائیں گے open folder اب جہاں پہ بھی آپ نے folder save کیا ہے وہ آپ open کر لیں گے let's suppose میں نے open کر لیا اب آپ نوٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو last file بنائی تھی top and dot dot HTML کی تو سکینر ہوگی class dot HTML ڈکی اش دیا چھوگار ہے آپ کو یہ یہ حرک اس کے فائل ایک ٹیکس تیکس ٹیکس سری سے آپ نے فائل فولڈر بنانا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے یہ فائل ہے آپ فولڈر ہے جب آپ نیا فولڈر بنائیں گے اس کن ہے تو آپ اس پر یہ فولڈر استعمال کر سکتے ہیں مجھے ابھی یہاں پہ نئی فائل بنانی ہے تو میں اس پر کلک کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں رکھ دیتا ہوں کلاس ٹو میں سکتا ہوں کلاس نمبر ٹو تاکہ ڈیفرنس ہے ڈاٹ ایچ ٹی ایمل ٹھیک ہے تو دیکھیں اس طریقے اس کھل گیا اب آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں اس کو دیکھیں اس نے آٹومیٹک یہاں کلاس نمبر ٹو کی فائل کر دی ہے آپ لوگ کنفیوز نہ ہو تو میں اس فائل کو ڈیٹ کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہاں سے ڈیڈ ہو گئی تو ہم لوگ کام کر دیں گے کلاس نمبر ٹو میں آپ دیکھیں گے ایک چھوٹ ٹی میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کو ڈو بھی ایچ ٹی مٹ کو ٹائپ کرتے ہیں اس کو ایک پیکٹرن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کر دیں گے اس کو بڑھتے ہیں انٹر کر دیں گے تو دیکھیں پورا کوڈ ڈکھا ہوا گیا اب یہی کا میں نوٹ پیٹ میں کر رہا تھا تو مجھے پورا ٹائپ کرنا پڑا رہا تھا تو دیکھیں اس لیے سے بچنے کے لئے ہم لوگ استعمال کریں گے وی ایس کوڈ دیکھیں آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے اب چلتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ ڈاک ٹائپ کیا ہوتا گیا ٹھیک ہے اب اس کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہے یہ چیز جویں ڈاک ٹائپ ڈاک ٹائپ شو کرتی ہے کہ آپ ڈاک ٹائپ استعمال کر رہے ہیں یا آپ لکھے ہیں یا نہیں لکھے فکر نہیں پڑتا کوڈ ڈرن ہو جائے گا لیکن آپ لکھیں گے تو اس میں بہت درکہ آسانی ہوں گی سمجھنے میں ٹھیک ہے تو ڈاک ٹی میں لینج کیا ہے یہ ہوتا فکر نہیں پڑھے گا لیکن جب آگے 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 ویڈیو میں جائیں گے تو آپ لکھ لیں ابھی کیلئے میں آپ کو مٹا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو اگر آپ اس کو بھی مٹا دیں تو کوئی اشیو والی بات نہیں تو سب سے پہلے کیا ہے آپ نے ڈاک ٹائپ لکھنا ہے یہ شو کرتا ہے کہ پہلے کا اپن کرنا ہے اور یہ بارٹک کرنا ہے لیکن سپوز تو اس طریقے میں اس کو ٹائپ لکھا دیکھا دیکھا ہوں کس طریقے سے میں نے کیا یہ ٹھیک ہے سپوز یا کر میں ایش ٹی ایمل کا ٹیک اوپن کرتا ہوں تو ایش ٹی ایمل کا دیکھیں آٹومیٹک یہ کلوز ہو گیا جب سے پہلے آپ نیچے لگے آ جائیں گے ایش ٹی مل کے آپ ہمارا آتا ہے ہیٹ کا ٹیک ہے ہیٹ کے اندر آتا ہے ہمارا ہمارا پاست ٹائٹل ٹھیک ہے ٹائٹل کے آب آتا ہے ہمارا پاس یہاں آپ لوگ کو پہلے میں دکھا دیتا ہوں میں اس پر دے گئے میں اس پر کلک کروں گا یہ دیکھیں this is second class of web which اوپر دکھا رہی ہے آپ کا ٹائٹل تو جو بھی میں ٹائٹل میں tap کروں گا وہ اوپر ہو جائے گا let's suppose اگر میں اس کو مٹا دیتا ہوں control s کرتا ہوں اور یہ یہاں پر داگی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر web لکھا آگیا یہاں پر ایک ایک اچھا ٹائک لائے رہا تو یہاں پر شوک آ رہا ہے refresh کرتے ہیں اس کو پہلے گیا ٹھیک ہے یہ سیمپل سا html کا structure ہے جو آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیئے program بناتے ہوئے اب ہم اس میں آتا ہوں h1 h1 بے کلک کرتا ہوں تو h1 جہاں پر heading کیلئی ہوتا ہے تو یہاں پر ڈائپ کرتا ہوں this is our first web site اب اس کو save کرتا ہوں یہاں پر تو یہ save ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہاں پر website show ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ summarize کرتے ہیں تو ہم نے جو سبریو پہ آتے ہیں html page are text document ٹھیک ہے تو html کے پیس کیا ہوتے ہیں html کے پیس کیا ہوتے ہیں text document ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ نے ہاں پر text tap کر رہے ہیں html uses text ٹھیک ہے html جو ہے وہ uses character text ہو آپ دیکھنے آپ نے سارے text استعمال کی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں elements ٹھیک ہے تو these are often refers to elements تو یہ سارے کیا کھلاتے ہیں یہ سارے elements ہیں اس کے ناکرکٹر ہیں اور یہ مل کے کیا بہتے ہیں elements بلاتے ہیں اور elements کیا ہوتے ہیں open tag ہوتے ہیں اور closing tag ہوتے ہیں open tag start of a piece of content the closing tag the end to open tag جو ہوتا ہے وہ آپ کا start ہوتا ہے اور closing tag جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ کا end tag ہوتا ہے ٹھیک ہے اور open tags can carry attributes open tags دو ہے وہ carry attributes کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے class کے اندر کے english language ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارا ایسے کیا آپ کو دکھائے تھا یہ دیکھیں language کیا ہے یہ آپ کا attributes پتہ آ رہا ہے دیکھیں اگر یہاں پہ آپ دیکھیں carry attributes تو یہ ہوتا ہے آپ کا attributes attributes کرنا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے name ایک ہوتا ہے value یہ ہو گیا اس کا name کیا ہے language اور اس کی value کیا ہے english تو یہاں پہ attributes ہو گیا name اور یہ ہو گیا value ٹھیک ہے to learn estimate you need to know what text are available for you to use what to do and what to do ٹھیک ہے تو estimate سیکھنے کے لئے جیسے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو text ملوم ہونے چاہیں گے تو اس chapter کے confusion میں آپ لوگوں نے سیکھا کہ اپنا web page بناتے ہیں اس کے نئے structure کیا ہوتا ہے title کیا ہوتا ہے اور کونسے چیز آپ تک کہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں اور open type structure وغیرہ کیا ہوتا ہے estimate text estimate text آپ کو معلوم ہوں گے تو اب ایک اچھی website بنا پائیں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم نے یہی پہ ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو کام گے سیکھا پہ سکتے ہیں اپنا assignment ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے کارنگی لائک کر کاری کمنٹ کریں دوسرہ شیئر کریں اپنا بات خیال رکھئے گا اللہ حافظ دوسرہ